گجرات کے صورت سے بڑی خبار جوہاں پر گڑیش پندال پر کچھ لوگوں نے پتھراف کیا گستائے لوگوں نے تھانے کا اس کے بعد گھراف کیا ہے پولیس نے لوگوں پر لاکھی چارچ کیا تصویر آپ کے سامنے پتھراف کرنے والے 33 ساروپی ابھی تک گرفتار کر لیے گئے ہیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے حالات کافی تیزی کے ساتھ گجرات کے صورت میں خراب ہوتے ہیں نظرہ لالگیٹ علاقہ جوہاں پر گڑیش پندال پر پتھراف کیا کچھ لوگوں نے اور اس کے بعد لوگ بھڑک گئے گستائے لوگوں نے تھانے کا گھراف کیا اور حالات کو کابو میں کرنے کے لیے پولیس کو بل پریوں کرنا پڑا یہ دیکھیں کیسے وہاں پر جو وہاں تھے آٹو رکشا ان سب کو گستائے بھیڑنے پلٹ دیا اور اس کے بعد حالات کو کابو میں کرنے کے لیے پولیس کو بل پریوں بھی کرنا پڑا تو صورت کے لال گیٹ علاقے میں گڑیش اتصاف کے دوران رویوار دیر رات کو چپتھ رویوں نے پندال پر پتھراو کیا اس کے ویرود میں ہزاروں لوگ سڑک پر آ کر پردرشن کرتے نظر آئے جس کے بعد پولیس نے کئی آروپیوں کو عراسط ملیا پتھراو کرنے والوں کے ویرود میں شروع ہوا پروٹس دیر رات تک ہنسک ہو گیا کچھ گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کے بعد آگ لگا دی گئی وہیں گجرات کے گریہ منتری ہرش سانگوی نے آج صبح اسی پندال میں جا کر پوچھ آرچنا کی جہاں پتھر بازی کی گھٹنا ہوئی تھی اور پتھر بازی کی بعد گجرات کے گریہ منتری ہرش سانگوی دیر رات صورت پہنچے پندال پر پتھر فیکنے والوں پر کڑی کاروائی ہوگی یہ گجرات کے گریہ منتری ہرش سانگوی کی طرف سے کہا گیا شانتی بگانڈے والوں کو بخشا نہیں جائے گا آر اوپیوں پر سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی تو گجرات کے گریہ منتری ہرش سانگوی اس گھٹنا کے بعد صورت پہنچے اور اس کے بعد جو بیان آیا انہوں نے صاف کہا کہ کسی بھی جو آر اوپی اس کو بخشا نہیں جائے گا کیا کہا گیا ان کے طرف سے پورا بیان آپ دیکھیں سبی جگہوں پر سبی شیطر میں گومبنگ چالو ہے اور خاص طور پر گجرات کی سانگتی کو تھیس پہنچانے والے چاہے وہ کوئی بھی لوگ انہیں نہیں چھڑا جائے گا سکت سے سکت قدم اٹھائے جائیں گے ہمارے سموادہ تاب میہول اس وقت ہمارے ساتھ جڑوں ہوں میہول ابھی کیا صورت کی ستھی ہے کیا جانگاری مل پا رہی ہے پولیس اور پرشاسن کی طرف سے اس پورے ماملیوں کو لے کر کیا کاروائی کی گئی بلکل یہ جو پوری کرتا ہے کل رات کو بنی ہوئی تھی کوئی ویدھر میں یہ سم یہ وقت تھا جس نے جو گانیش پندالے کچھ پھیکے تھے جو گانیش بکتے ہیں جو گانیش بکتے ہیں اس کی لاغنی دبائی تھی اور جو گانیش بکتے ہوئے جو پورن چونکے آئے پولی چونکے پر پہنچ گئے تھے اور جو یہ بات ہے پوری طرح سے پھیل جاتا جو لوگوں تھے وہ ماننے رہتے ہیں اور جو پولیس چاکی کے باہر ہی بیٹھ گئے تھے اس کے لیے پولیس کو بھی جو لوگ ایکتا ہوئے تھے اس کو دور کرنے کے لیے لاکھیں چاز اور پیر گیس چھوڑنے پڑے جو لوگ تھے وہ میں گصہ آتا اور جو لوگوں تھے اس نے نجدیک میں جو ویقل کے اچھ بھی ویقل میں آگ بھی لگائی تھی اور جو توڑ پوڑ بھی کرتی تھی حال سمکون جو سکتی وہ کنٹرول میں ہے جو راجے کے گروہ پردان ہر شسنگ بھی ہے اور رات کو دو تین بجے جو جدہ کٹنا ہوئی تھی اتر آئے تھے اور رات کو اس نے گنپتی باپا کی آرتے کی تھی اور سارے لوگوں کو پرومیس کیا تھا کہ جو بھی اس میں سندوال ہے جو بھی اس میں شامیل ہے کسی کو نہیں چھوڑے گا سبا کا سورج اوکنے سے پہلے سوران پولیس اس کو ایرےش کر لگی اور اس پہ کڑک کاریوائی کی جائے گی ابھی جب سبھی بات کے تو ابھی تک ستیبی سے لوگوں کی پولیس نے ایرےش کر لیا ہے اور پولیس نے ابھی تک تین ایف آئر درج کیا ہے گنیش پندل پہ جس نے پتھر پھیکا پولیس پہ جس نے پتھر پھیکا اور جس نے آگ لگائی بھی کلو پہ تو ٹوٹل تین ایف آئر ابھی تک پولیس نے درج کیا ہے چلت دو تین دن چھے شانتی پونہ ماحول میں پورے سورج شہر اور چلے میں ایرےش چل رہا ہوتا لیکن کل رات کو یہ کٹنا ہوتے ہی باتاوان تک بھی لوگیا ہے میحول بہت بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے